الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید المسلین وعلا آلہ وصحابہ اجمعین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامن مراج کا موضوع ہے ماہ رب الاول کی فضیلت سامن ہر مہینے کی طرح ماہ رب الاول کی فضیلت و اہمیت کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس کی محبت دل میں بس سکے اور اس کے متعلق لوگوں کو بتا سکے سامن ماہ رب الاول کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضور نبی کریم رف و رحیم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اس لئے اس ماہ مقدس میں بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ عالم اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے کیا جاتے ہیں اور یہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام کے نام لیواؤں کے لئے انتہائی خوشی و مسارت کا حمل ہوتا ہے اس لئے تمام اہل ایمان اس مبارک مہینے کے آتے ہی خوشیوں سے جھم جاتے ہیں محفل ملاد کا احتمام کیا جاتا ہے کہ جس میں حمد السنا کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے کیا جاتے ہیں آپ کی ذات پر درود اسلام کے نظرانے پیش کیا جاتے ہیں اور نظر نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے سامن ربی الاول اسلامی سال کا تیسرا کمری مہینہ ہے سامن ربی کہتے ہیں موسم بہار کو یعنی کہ گرمی اور سردی کے درمیان جو موسم ہوتا ہے سے ربی کہتے ہیں اور اول کا معنی ہے پہلا تو ربی الاول کا معنی ہوئے پہلا موسم بہار عرب کے لوگ موسم بہار کی ابتدائی زمانے کو ربی الاول کہتے تھے سامن ربی الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر بیجا اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں اسی لئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس دن میں پیدا ہوا سبحان اللہ تو سامن جب پیر کے دن روزے کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو پھر ماہ ربی الاول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہونے کی خاصی حیثیت کے اعتبار سے سال بار کے تمام مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے بے شک کہ بہکی اعتبرانی کی حدیثیں بارکہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ ہو دونوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ عمل فیل پیر کے روز بارہ ربی الاول کو ہی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت بکشا گیا اور حجرِ اسود کا واقعہ بھی پیر کے روز ہی پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے روز ہی مقات المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حجاب فرمائی پھر پیر کے روز ہی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آبری ہوئی اور اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائے گئی اور پیر ہی کہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسائل مبارک ہوا سامن جس طرح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کو قرآن مجید کی عظمت و شان کے تفیل دیگر مہینوں پر انفرادی اور امتیاز عطا فرمایا اسی طرح ماہ رب الاول کے امتیاز شان اولو کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے سبحان اللہ بے شک اور یہ مبارک مہینہ بلا شباہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے صدقے لیکن افرادی حیثیت کے ساتھ سال بار کے تمام مہینوں پر نمائیہ فضیلو تو امتیاز کا حامل ہے بے شک سامن یقینہ خالق کائنات نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ لازمہ ضروری کیا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل و عالی نعمت بلکہ تمام نعمتوں کے اصل بنیاد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات براقات ہے بے شک سامن اس مہینے کی بارہ تاریخو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے رحمت لیلعالمین کو پیدا فرما کر ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی ہے سبحان اللہ کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سبحان اللہ بے شک سامن نبی کریم علیہ السلام کی ذاتی گرامی انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم اور سب سے بڑا احسان ہے بے شک کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول بیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں انہیں پا کرتے ہیں انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ لوگ ضرور کلی گمراہی میں تھے بے شک جہالت کا دور دورہ تھا طاقتور کمزور پر حاوی تھا شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی اور بیٹیوں کا پیدا ہوتی ہی زندہ درگوڑ کر دیا جاتا تھا اور غلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ رنگٹے کڑے ہو جاتے تھے اس ظلمت کی اندھیرے کو دور کرنے کے لئے نور منجسن تشریف لائے اور رب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا اسبہان اللہ اور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی خلاق کے ذریعے دنیا سے کفر شرق اور جہالت کے محب تاریکیوں کو دور کر دیا اسبہان اللہ سامن سائیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات و براقات کو واضح طور پر اپنا فضل و احسان قرار دیا ہے بے شک تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمل سب سے بڑا فضل سب سے بڑا احسان اور تمام جہان کے لئے رحمت لی العالمین بن کر ہمارے درمیت شریف اللہ سبہان اللہ تو سامن ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم نعمت کے ملنے پر خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ہمارا ہر عمل محسن انسانیت کے زوائے پاکن مونہ ہو اور ہمارا ہر کام سنت مطاہرہ کے تابعہ ہو آمین اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی پاپن بنائے اور نبی کریم علیہ السلام کی پاکی سچی غلامی نصیب فرمائے وقت میں ایمان پہ فرمائے اللہم آمین تو ہمیں یاد رکھیے گا جساک اللہ